روز نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہمشہ بات کر رہے تھے ایس کے انٹرسٹ کی طرف سے جو بھی سمان امدادی سمان جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جس طرح سے بجوایا گیا تاکہ صلاح متاثرین کی جو مشکلات ہیں اس کے اندر ایک واضح طور پر کمی ہے تو اسی حوالے سے ایک کلپ شامل کرتے ہیں جو کہ چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر چینرمن روز ٹی وی اور پروگرام سچی بات کے انکر پرسن ایس کے نیازی صاحب نے اپنے پروگرام میں بھی جس کا ذکر کیا تھا ذرا یہ ویڈیو چنک دیکھیں ہمارا ایک ٹرسٹ ہے ایس کے انٹرسٹ سیلف سپورٹنگ ٹرسٹ ہے اور ہم مدد کرنا چاہتے ہیں راجنپور کے ایریے کی تو فوری طور پر ہر چیز کی ضرورت ہوگی لیکن جو زیادہ اہم ایفیکٹ کرے پبلک کو تو مانڈرل صاحب کو کل میں سارے ٹرکوں کے ساتھ بھیجوں گا تو وہ کیا چیز ہے جس کو ہم ہماری بھی کوئی کنٹیبیوشن ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ جو سب سے جو ضروری چیزیں ہیں جی اس ٹائم وہ ٹینٹس کی ضرورت ہے اور راشن کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے لیکن اگر ٹینٹس کی ضرورت اگر پوری ہو جائے تو کافی زیادہ سارا مچ جاتا ہے کیونکہ لوگ سڑکوں پہ پڑے میں ہیں ہائی ویس پہ پڑے میں ہیں ریلوے پتھڑیوں پہ پڑے میں ہیں چھوٹی سڑکوں پہ پڑے میں ہیں اور زمینوں پہ جدر زمین جدر پانی نہیں ہے ادھر پڑے میں ہیں کوئی سایا ہے نہ کچھ ہے اوپر سے بارش ہو رہی ہے بہت حلاق کشید ہے تو پہ ایک ٹینٹ اور دوسری چیز کون سی بھیجیں جی راشن ہو راشن مل جائے دی ان کو ان کا تاکہ گزر بسر ہو سکے آسرہ ہو جائے کے لیے کھانے پینے کا تو جی میں کال جب پرسوں والے دن انتظام کر کے مانڈل صاحب آپ کو تکلیف دیں گے ادھر ہی پہنچ کے کہ جو جو چیزیں بہت ضروری ہیں ان کو تو حل کرائے نا جو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے جو بہت شکریہ بہت شکریہ تو جی آپ نے اپنی پارٹی کو ہی اور ہم بھی اسی ریکویسٹ پر لگے ہوئے ہیں کہ اپنی پارٹی کو بھی اور سب لوگوں کو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ٹوٹول اپنی انرجی لگائیں اس پر اپنا اس تائم میں سمجھتا ہوں بھائی کہ پارٹی کوئی پارٹی نہیں ہونی چاہیے اس تائم پاکستان کا سوچنا چاہیے اور جنوبی پنجاب میرا وسیب پانی میں ڈوبا ہوا ہے تکلیف کی صورتحال میں ہے اور ان کو تکلیف سے نکالنے کے لئے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے جی ناظرین ویڈیو کے لئے پر آپ نے دیکھا بشارہ صاحب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ یہ میر دوست محمد مزہری صاحب خان صاحب سے باہت کر رہے تھے جو کہ پنجاب اسمبلی کے سابق جو ہیں ڈیپٹی سپیکر رہے اور وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ یہ چیزیں چاہیے صحیح ہے مطلب کہ انتظامات خود کرنے چاہیے یقینی طور کے اوپر ان کو کرنے چاہیے اچھی بات ہے کہ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو آپ بتائیں لیکن جس طرح سے ہمارے نمہندے بھی بتا رہے تھے کہ جہاں پہ پی ڈی ایم میں نہیں پہنچا وہاں پہ اس کے اینڈ ٹرسٹ جو ہے اس نے امدادی سمان پہنچایا تو اس پر آپ کیا کہیں گے یہ بڑی اچھی کاوش ہے جی اس کے اینڈ ٹرسٹ کی اور جس طرح انہوں نے بتایا سپیکر صاحب نے فورمر سپیکر نے تینٹس ہیں یہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ تینٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے پھر انہوں نے ایک بات نہیں کی صاف پانی کی میں نے جیسے کہا ہے کہ وارٹر اینڈ سینیٹیشن یہ سب سے پہلی اس کا بندوبست کرنا ہوتا ہے اور یہ کام ہے اینڈ ڈی ایم اے کا میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بھی بتایا تھا جی بلکل بتایا تھا اس میں اینڈ ڈی ایم اے کا کام ہے کہ یہ ساری چیزیں رینج کرے کہ سینیٹیشن پورٹیبل جو ہے ٹوائلٹس ہوتے ہیں بلکل وہ سارے ان کے پاس ہونے چاہیے ورنہ تو پھر ایسی ایسی بیماری ہیں اس کے بعد ہوں گی تو وہ بڑے عرصے تک ہم ان بیماریوں کے اوپر ایک آبو نہیں پا سکیں گے ہم ارصد دو اس وقت جو ہیں ہمارے نمائندہ موجود ہیں عاصف حسین صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ لیا سے اور بلوچستان سے ہم ارصد کیسر خان موجود ہیں کیسر صاحب اور عاصف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ اچھا کیسر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ہم نے پنجاب کے مختلف علاقوں کے اندر جس طرح سے سیلاب کی تباہ کاری ہیں اس کے حوالے سے آپ بات بھی کی ہمیں تھوڑا پتہ بھی چلا کہ راجنپور والی سائیڈ پہ کیا ہو رہے تونسا شریف میں کیا ہو رہے ڈی جی خان میں کیا ہو رہے تو ابھی جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ کیسے ہیں اور کیا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ریلیف مل رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک حکومت کوئی بھی بروقعت قسم کے جو اقدامات اور انتظامات ہیں ان کو کرنے میں ناکام نظر آتی ہے جی بلکل سار تانکیو شکریہ آپ کا جو بلوچستان کے حالات ہیں اس وقت بہت سی گزشتہ بارکان بارکان کی میں بات کر رہا ہوں گزشتہ دو تو حکومت سے جاری رہنے وال سلسانی سباہ کے بارش تو آج ہم گئی لیکن دے یہ عبادوں کو محبادیوں کو مکمل طور پر سباہ کر کے رکھ دیا جبکہ دو ہزار کروں کی جذری سلسان پہنچا ہے موویشیوں کے لاتے ہیں اور کڑی فصلوں کو شدید سلسان بھی پہنچا رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر بارکان عبداللہ فصل نے میڈیا سے گھرکو کرتے ہوئے بتایا کہ بارکان بارشوں نے تباہی مچا جیسے پانچ امارت ہوئے اور بارہ افراد جسمی ہوئے ہیں جذری لقصان پہنچا پانچ یونین کانسل کو مکمل طور پر آفت زدہ قرار دے دیا گیا دس یونین کانسل کو جذری آفت زدہ قرار دیا گیا صحیح کیسے یہ تو آپ ہمیں ساری تفصیلات بتا رہے ہیں آپ نے پریس کانفرنس کے اندر سنی ہوں گی آپ کی جو ڈیپٹی کمیشنر سے بات ہوئی ہوگی یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو کھڑی فصلیں تھیں ان کو نقصان پہنچے وہاں کے لوگ تو شاید درومدار ہی ان کھڑی فصلوں کے اوپر کر رہے تھے کہ جب یہ پکیں گے تو اسے اپنی معاشی صورتحال کے اندر جو ہے وہ بہتری لے کر آئیں گے تو اس سہلاب کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا عرصہ لگ جائے گا ان لوگوں کو واپس اپنی زندگی میں اسی مقام پر واپس آتے آتے جی حالا جو ہے اس وقت پورے بلوچستان میں بہت مساثر ہوئے ہیں بہت نقصان ہوئے ہیں لوگوں کے جو گھروت کھا رہے ہیں وہ بلکل بھی ٹکے ہیں کم سے کم جو ہے نا چھے منت سات منتے لگ جائیں گے ان کو واپس کروں ان کو بھال کرنے میں جو کہ اب تک لوگ اندرادی کمی ہے وہ بھی صحیح سکریجے کے کام نہیں کر رہے اندرادی کونچ رہی لوگ جو ہے نا در پہ در کلے آتے ہیں بیٹے ہوئے ہیں ان کے پاس دھر نہیں ہے تیٹ بھی نہیں ہے کسی طرح کا جو فولت ہے وہ انتظامیہ کے طرف سے نہیں دی جا رہی جو کہ لوگ جو ہے نا خود پاس پہ پڑے ہوئے ہیں یا کسی ایسے جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں جو آسمان پلے کلے آسمان پلے ان کو انتظامیہ کی بلوچستان رکومت کی طرف سے خاص جو ہے نا توجہ نہیں کی جا رہی نہیں تو ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا جی نہیں بس خاص جو ہے نا بس پارٹی بازی ہے جو منپسند کے لوگ ہیں بیٹیٹ کمیشنر کی طرف سے بھی باقی جو انتظامیہ آئے ان کی طرف سے بھی وہ جو صرف جو نہیں پارٹی بازی ہے تب کے منپسند لوگوں کو جو ہے سامان دیا جا رہا ہے باقی جو ہے عوام آپ ابھی آپ ابھی بلوچستان میں کون سی جگہ پر موجود ہیں اور کون سے منپسند افراد ہیں جن کو سامان دیا جارہے ہیں اور کون دے رہے ہیں جی جو خاص جو اقدار میں ہیں ان کی پارٹی سے سامان دیا جارہا ہے میں ذلہ بارکان کسی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی اسی طرح پارٹی بازی ہے اپنے منبسند کے لوگوں کو سامان دیا جارہا ہے کچھ کی نئے بات کرتا ہوں لیکن اکثر اسی طرح ہو رہا ہے صحیح آصف حسین صاحب آپ لیا میں اس وقت کون سی جگہ پر موجود ہیں جی بارکان اور وہاں کی موجودہ صورتحال کی ہے بلوچستان کے ذلہ بارکان شہر میں اچھا اچھا نہیں میرے ساتھ آصف حسین صاحب بھی موجود ہیں لیا سے میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا آصف آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی آپ لیا میں کون سے مقام پر موجود ہیں اور وہاں پر اس وقت سیلاب کی حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت میں اس وقت رول لالیسل کے مشہد میں موجود ہوں جہاں پر انتہائی خطرناک ہو چکی ہے یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ اس وقت علاقے میں پہنچ چکی ہے مقامی جو ہماری اسسٹنٹ کمیشنر صحبہ ہے اور جو ہمارے مقامی جو نمائندے ہیں سیاسی نمائندے ہیں وہ اس وقت علاقے میں پہنچ چکے ہیں اور جو یہاں پر مقامی ایم ای نے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کی جانب سے علاقہ مکینوں کو نقل مکانی کے لیے ٹرالیاں بھی فرام کر دی گئی ہیں جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس وقت متحرک ہے علاقے میں پاکارمی کے اہلکار جو ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں جو لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو پورے زلالیا میں دو سو سے زائد جو بستی ہیں وہ اس وقت دریائی پانی کی لپیٹ میں آ چکی ہیں اور یہاں پر صرف اگر تحصیل کی بات کروں کروڑ لالی سن کی تو یہاں پر بیس سے زائد جو بستی ہیں وہ اس وقت سلابی پانی سے متاثر ہو چکی ہیں یہاں پر ابھی تک جو ہے تحصیل انتظامیہ کی جانب سے لوگوں میں پانچ سو بیک جو ہے وہ راشن تقسیم کیا گیا ہے اس کے علاوہ لوگوں کو ابھی تک کوئی بھی ریلیف یہاں پر فرام نہیں کیا گیا یہاں پر کروڑ لالی سن میں گورمنٹ ہائی سکول ہے وہاں پر فلاڈ ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے یہاں پر لوگوں کو ریسکیو کر کے یہ کس نے کیمپ لگایا ہے اس طرح مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر جو ریسکیو کی ٹیم میں ہیں وہ پہنچ چکی ہیں جو لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہیں نہیں یہ جو ابھی آپ کیمپ کی بات کر رہے ہیں یہ کیمپ کس نے لگایا ہوئے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو اسے بنیادی جس طریقے سے ان کے مسائل ہیں اس کیمپ سے ان کو کس طرح کا ریلیف ملے گا یہ کیمپ جو ہے تحصیل انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا ہے یہاں پر لوگوں کو جو ہے تین ٹائم کا کھانا دیا جا رہا ہے یہاں پر لوگوں کو ریحیت کی مکمل سہولیات جو ہے تحصیل انتظامیہ کی جانب سے فرام کی جا رہی ہیں اچھا ابھی ہم نا راجنپور کے اندر ہمارے نمہندے تھے ان سے بات کی تونسل شریف میں بات کی بلوچستان میں بات کی ہمیں ہر طرف سے یہی بتایا گیا کہ جو سیول انتظامیہ بلکل کوئی تعاون نہیں کر رہے لوگ جو ہیں بڑی مشکلات کا شکار ہیں کسی طرف سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا لیکن اچھی بات ہے کہ آپ نے یہاں پر آ کر بتایا کہ کم از کم جس علاقے میں موجود ہیں وہاں پر لوگوں کو بروقت کھانا مل رہے اور ان کے پاس باقی بھی چیزیں جو ہیں وہ مہیا کرنے کی کوششیں جاری ہیں جی بالکل اسی طرح ابھی میں جہاں پر موجود ہوں یہاں پر ایک فلائٹر لیفٹ کیمپ لگا گیا ہے وارہ سیڑا کا ایک علاقہ ہے جہاں پر اس وقت مقامی ایم 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 ٹرالیوں سمیت یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر جو ہے وہ صبح سے یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں جو لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں اور یہاں پر آرمی کے اہلکار جو ہے اس وقت جو بیٹ کے علاقے ہیں جو دریا کے قریب ترین جو علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ اس وقت بزید ہیں کہ ہم اپنے گھر نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمارے مال مویتی یہاں پر موجود ہیں ہماری قیمتی جو فصلات ہیں لوگ اس وقت یہاں پر قیامت سورہ کا منظر ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کے بہت برے حالات ہیں لوگ آنکھوں میں آنسو لیے یہاں سے نقل بگانی کر رہے ہیں لیکن جو تحصیل انتظامیہ ہے وہ اس وقت بھرپورت آون کر رہی ہے علاقے میں پہنچ چکے ہیں ان کے جو ریسکیو ون ون ٹو ٹو والے ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں جو لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں اچھا یہ ابھی آپ نے بتایا کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی بات کی آپ نے کہا کہ جو تحصیل انتظامیہ ہے وہ بڑے اچھے انداز میں کام کر رہی ہے آپ نے ملٹری ٹروپس کی بات کی یعنی کہ جو فوجی الکار ہے وہ بھی وہاں پہ لوگوں کو ریلیف مہیا کرنے کے اندر مسروف عمل ہیں تو فوج کی طرف سے کس طرح کا ریلیف دیا جا رہا ہے کس طرح سے ریسکیو کیا جا رہے ہیں فوج جو ہے وہ پہلے علاقوں میں پہنچی ہے انہوں نے لوگوں کو اگائی دی ہے لوگوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے فوراں خالی کر دیں کیونکہ پانی بہت زیادہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے جو نشیبی علاقے ہیں جو دریاء کے عرض کے جو علاقے ہیں ان کو شدید خطرہ ہے تو یہاں پہ جو آرمی کے الکار ہیں اس وقت وہ بھی لوگوں کو ہدایات دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہے فلف اور علاقہ خالی کر دیں کیونکہ آج رات کسی بھی وقت جو ہے اونچے درجے کے سلاب کا جو خطرہ ہے لیکن یہاں پر جو عوام ہے وہ اس وقت کوئی بھی توجہ نہیں دے رہی لوگ اس وقت دھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ پانی کی انتظار میں ہیں ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے مال مویشی اور قیمتی فصلات کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے لیکن جو زلائی انتظامیہ ہے ڈپٹی کمیشنر لیہ کی جانب سے ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ لوگوں کو زبردستی جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اس حوالے سے یہاں پر جو مقامی پولیس ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے ان کی جانب سے بھی لوگوں کو رسکیو کیا جا رہا ہے جو لوگ جو بزید ہیں ان کو زبردستی محفوظ مقامات پر اس وقت منتقل کیا جا رہا ہے صحیح جو انسان ہے وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں جانا چا رہے ان کو زبردستی محفوظ مقام کی طرف منتقل کیا جا رہے اور جو وہاں پر مویشی ہیں جو جنور ہیں اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں یہاں پر جو ہمارے مقامی ایم اے نے ہیں ان کی جانب سے جو مال مویشی ہیں ان کو یہی پہ چارہ جو ہے یہاں پہ بھی فرام کیا جا رہا ہے جو فلاٹ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں وہاں پر بندہ جو ہے مویشیوں کا چارہ ہے وہ بھی وہاں پہ ان کو فرام کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ یہاں سے نہیں جانا چاہتے تو آج ان کے جان کو بھی خطرہ ہے ان کے مال مویشی بھی جو ہے سلابی پانی میں بیہ سکتے ہیں تو اس وقت تو وہ لوگوں کو ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ لوگ فل فور یہ علاقہ خالی کر دیں کیونکہ آج رات کسی بھی وقت بڑے اونچے درچے کے سلاب کر رہے ہیں آصف صاحب بہت شکریہ آپ کا کیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ بشار صاحب یہ ابھی ایک نئی بات ہے یہ ایک تو مصبت بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تحصیل انتظامیہ بھی کام کر رہی ہے پاک فوج کے الکار بھی نظر آ رہے ہیں یعنی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جتنی جلد ہو سکے نقصان سے بچایا جائے اور ان کو ایک محفوظ مقام کے طرح منتقل کیا جائے لیکن یہ جو نفسیات ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اس طریقے سے سیلابی ریلا آ جائے گا ہماری جان جا سکتی ہے لیکن وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے کیلئے تیار نہیں ہیں یہ کیا نفسیات ہیں اور اس برے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ ہر جگہ ہوتا ہے ہر ملک میں ہوتا ہے جب لوگوں کا اس طرح کی صورتحال ہو تو نفسیاتی طور پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پس جو بھی ہے ہم یہی پر رہیں گے ہمارے مال موشی یہاں پر ہیں زمینیں یہاں پر ہیں ہر چیز ہے اگر ہم چلے گئے تو یہاں لوٹ مار ہوگی پتہ نہیں یہاں پر پانی آ جائے گا سب چیز بھی جائے گی تو اپنی جان کی بھی پروانی کرتے ایسے میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر نہ ان کو ان میں آویڈنس پیدا کی جائے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھیں آپ کی جان سب سے قیمتی ہے یہ مال موشی جو ہے یہ دوبارہ بن جائے گا آپ کی قسمت سے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی جان نہ بچی تو پہر سب چیز بیکار ہے تو ان کی جان بچانی بہت ضروری ہے اس وقت ہماری پاک فوج جو کام کر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھا کام ہو نہیں سکتا جس طرح سے اور باقی جو ہے کچھ مخیر ازاد کر رہے ہیں اس میں کچھ بڑے بیلڈرز ہیں جیسے ایسکین ٹرسٹ ہے بیریہ ٹاؤن والے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں اور بھی لوگ ہوں گے لیکن ہر آدمی کو پاکستان کے ہر عورت کو اس وقت نکلنا چاہیے جیسے کہ دوزار پانچ کے ززلے کے بعد کی تھی اسی طرح ہر ایک کو باہر نکلنا چاہیے گلیف کیمپس جگہ جگہ لگانے چاہیے پیسے کٹھے کرنے چاہیے کپڑے پانی اسپیشلی دیکھیں چند چیزیں میں بتانا چاہوں گا وارٹر سانیٹیشن اور ہاؤزنگ صاف پانی ان کے لیے بہت ضروری ہے ان کے لیے سانیٹیشن کی انتظامات بہت ضروری ہیں اور ان کے لیے ہاؤزنگ یہ بہت ضروری ہے صاف پانی صاف کھانا وہ کھانا پکائیں گے کیسے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو آلٹرنیٹیو اور رینیوبل انرجی کے ذریعے دی جا سکتی ہیں پانی ان کا صاف کیا جا سکتا ہے سانیٹیشن کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ ٹوائلٹس چاہتے ہیں اسپوزیبل ٹوائلٹس وہ وہاں پہ لے جائے جا سکتے ہیں جس کے حوالے سے آپ نے بات بھی کی جس کے حوالے سے میں نے بات کی اس کی بقیدہ رسپونسیبیلٹیز دی ہوئی ہیں ان کو چاہیے ڈی اے میں پی ڈی اے میں ڈسٹرک لیول کیلئے ہیں میں آپ کی طرح واپس آتوں بلال صاحب آپ نے ہمارے ساتھ کون بتایا ہے کون کال پر ہیں نہیں یہ نمہندے ہیں وہاں کہ مجھے صاحب علی صاحب بتا دیجئے گا جی آپ مجھے صاحب بتا دیجئے گا اور بشار صاحب جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ نقشہ بھی ایک اٹھایا ہوا تھا اور آپ بڑی بارکبینی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر رہے تھے اور آپ کے چہرے کے اوپر کچھ تشویش کے اثرات بھی میں نے دیکھے تو یہ کیا بات ہے خدا نخستہ دیکھیں جی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے دیکھا کہ جب آکے یہ دریائے کابل آکے ملتا ہے انڈس کے ساتھ وہاں پر اور پھر یہ پانچوں دریائے جس جگہ پر آکے ملتے ہیں تو اوپر سے جتنا بھی سلاب کا پانی آ رہا ہے ان پانچوں دریائوں میں جب یہ مل کے ایک بن کے یہ ریور انڈس بنتا ہے نیچے آئے گا اس پہ کتنا بڑا سلاب ہوگا کتنا جو ہے انچے درجے کا سلاب ہوگا اس کے لئے تیار رہنا چاہیے آپ کے جو جو نمائند ہیں ان کو بھی بتائیں کہ اپنی جان کا بھی خیال کریں تو یہ ہے کہ ابھی صورتحال کافی سنگین ہے اس میں حکومت کو چاہیے اور اداروں کو چاہیے جو بھی ہیں کہ فلڈ کی باقیدہ ٹی وی پر ہر چینل پر تھوڑے تھوڑے دن کے بعد بلکہ سیمیہ آپ کی طرف واپس آتا ہوں ناظرین اس وقت پرگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں محمد آزم جو کے تحصیل دار ہیں راجن پور کے محمد آزم صاحب فرسٹ آف آل یہ بتائیں کہ آپ راجن پور کے تحصیل دار بھی ہیں تو وہاں پر ابھی سیلاب کے حوالے سے ہمیں پتا چلا ہے کہ جو سیول ایڈمنیسٹریشن ہے وہ کوئی خاطر خواہ جو ہے اس طریقے سے انتظامات اور اقدامات نہیں کر رہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ لوگوں کو بڑی تیزی سے ریلیف مل جائے گا اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ان کو جتنی جلدی ہو سکے ریلیف مہیا ہی کیا جائے آپ اس کے انٹرسٹ کے ساتھ بھی ہیں تو یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے انٹرسٹ کے اندر جس طریقے سے سمان وہاں پر پنچایا گیا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو کس ساتھ تک اور کس طرح سے ریلیف ملے گا میں محمد عظم کو پانک تیسیل دار جامپور ڈسٹک راجن پور بات کر رہا ہوں یہ ہمارا ڈسٹک پورا جو ہے نا جامپور سے لے کے رجحان تک افیٹ ہو ہے فلڈ روز کوئی سے بارشی پانی کے فلڈ سے خادم صاحب میرے ساتھ ہی ہیں میں بڑا مشکور ہوں صدار خانمیازی صاحب کا کہ وہ نے یہاں فلڈ ریلیف چینہ ہمارے لئے بھیجوایا ہے ہمارے لوگوں کے لئے یہ اچھا مجھے آپ کی روڈوں پر گزارہ کر رہے ہیں بیٹھارے تو یہ کمال میربانی ہے اس کے سردار خانمیازی صاحب کا بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہاں ساتھ ریلیف بھیجوا ہے ابھی میں ان کے ساتھ ہی علاقے میں بھیجوا رہا ہوں یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہم ابھی تک پہنچ بھی نہیں سکے کیونکہ روڈیں جو ہے نا پانی کے باہر بھی وجہ سے بیٹھ ہو چکے تھے سیئی اب میں ان کے ساتھ لوگوں کو دے رہا ہوں ساتھ دیج رہا ہوں وہ ان سے جو ہے نا وہاں آزم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فلیڈ ریلیف یہاں سے چیزیں بجوائی گئی ہیں اس میں کس طرح کی چیزیں شامل ہیں اور اس سے لوگوں کو کتنا ریلیف ملے گا جو اس کی انٹرس کی طرح سے بجید نہیں اور تو اور وہاں تو راشن کا کوئی ذرہ بھی نہیں جا سکتا بہر سے لوگوں کے پاس اپنا جمع پونجی جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے یہ راشن جائے گا تو لوگ کھانا کھا سکے یہ اتنی مطلب ہے اہم ہے ہمارے لئے ہمارے لوگوں کے لئے کہ یہ سردار خان جازی صاحب کا بہت بڑا جو اینا کردار ہے کہ وہ اس علاقے کے لئے انہوں نے سامان بیجھوئے ہیں بہت شکر گزاروں اور خادم علی صاحب تو ساتھ ہی ہیں یہ سارا سامان جا رہا ہے اُدھر اس میں سابن سابن دالنے کی آٹا چاوال سب کچھ ساتھ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا خاصا جو اینا لوگوں کو ریلیف ملے گا تو یہ جو سیول انتظامیہ نے وہاں پر انتظامات اور اقدامات کی ہیں آپ ان سے کسا تک مطمئن ہیں لیکن ایسی جگہیں ہیں جہاں ربطہ نہیں ہیں وہاں ہیلیکپٹر کے ذریعے جہاں میں علاقے میں بھیجوا رہا ہوں وہاں آگے انہوں نے اپنے ٹریکٹر ٹالیاں کھڑے کی ہوئی ہیں لیبر کھڑے کی ہوئی ہیں جہاں سے بریچز ہیں وہاں سے وہ لیبر کے ذریعے ٹریکٹر ٹالیو میں رکھوائیں گے اور آپ کے چوزی خادم علی صاحب کے جو نمہند ہیں وہ بھی ساتھ جائیں گے وہاں جا کے تقسیم کروائیں گے چلیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کم کرے اور جس طرح سے اس کے انٹرسٹ نے اس طرح سے ریلیف رحم کرنے کی اپنے طور پر کوشش کی جو باقی میڈیا حسز ہیں اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر پاکستان اس مشکل وقت کے اندر ہے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو ضرور بروکار لاتے ہوئے انتظامات اور اقدامات کریں اچھا بشارہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ابھی ہم سیلاب کی تباہکاریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی تک جیسے جیسے وقت گزرے گا خدا نہ خاصتہ مواد کے اندر بھی اضافہ ہو سکتے ہیں اور یہ سیلاب جو ہے یہ مزید لوگوں کو مزید علاقوں کو اپنی لپیٹ ملے گا تو ابھی فوری طور پر حکومت پاکستان کو کس طریقے سے انتظامات کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان سے جو ہے بچایا جا سکے دیکھیں جی سیلاب تو ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتے میں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد یہ اور اس کے دوران بھی یہاں پر وبائیں پھیل سکتی ہیں ان کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ صاف پانی سانیٹیشن سابن وغیرہ سانیٹیشن کے لیے ٹوائلٹس جو ہے ان کو پروپر چاہیے اور اس کے لیے یہ پورٹیبل جو ہوتے ہیں اس طرح کے ٹوائلٹس ان کو دیں بنا کے یہ ایک پوری سائنس ہوتی ہے ایک پورا ہے جو ہے اس کے پروٹیکالز ہوتے ہیں جو کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایجنسی کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے ان کی گائیڈ لائنز میں موجود ہے انہوں نے جو پلانز بنایا ہوئے انہوں میں موجود ہے اس کو ایمپلیمنٹ کریں فوری طور پر وہاں جائیں اپنی پریزنس شو کریں این ڈی اے میں پی ڈی اے میں اور جو ڈسٹرکٹ کی ان کی آثورٹیز ہیں اپنی پریزنس ہر جگہ شو کریں اور یہ لیڈ رول لیں کہ ہم نے ذمہ داری لیں ذمہ داری لیں اور یہ آگے ایمپلیمنٹ کروائیں صحیح تو یہ انشاءاللہ ہم اس محمد عظم صاحب ہم ارسم وجود ہیں راجن پور کے سیلدار ہیں اگر آپ ان سے کو بات کہنا چاہیں تو جی یہ بتائیے کال پر پر ایک تو یہ بتا دیجئے اور دوسرا بشارت صاحب ابھی یہ جو ہم بارش کے پانی کی بات کر رہے تھے اس کا تو نارمل ہم نے دیکھا کہ کنسپٹ کم اس کا پاکستان کے اندر نہیں ہے کہ آپ کے بارش کے پانی کو سٹور کریں اور اس کے بعد ضرورت پڑھنے پر اس کو استعمال کیا جائے دیکھیں جی آج سے کوئی پچھے سال پہلے میں نے یہ کنسپٹ پاکستان میں جو ہے انٹروڈیوز انٹروڈیوز کروایا تھا جب میں سی ڈی اے میں تھا تو یہاں پر اسلام آباد میں آپ کو پتا ہوگا یہ دنیا کا وائد شہر ہے جو کسی دریا کے کنارے نہیں بنایا گیا بلکہ پاڑوں کو کنارے بنا دی ہے تو یہاں پانی کی بڑی کمی ہے صرف آپ کے جو یہ مین سیکٹرز ہیں ایف ٹین تک یہاں تک تھوڑا بہت پانی آتا ہے اس سے آگے جتنے سیکٹرز ہیں اور یہ جو نئی عبادی ہیں بنی ہیں ائرپورٹ کی طرف کوئی پانی نہیں ہے ایک بنیادی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ایک شہر کی پانی ہم ہر دنیا کا شہر جو ہے وہ دریا کے کنارے بنایا جاتا ہے تو یہاں پر اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب آپ پر پاس گراؤنڈ وارٹر نہیں آتا لوگ جو ہے وہ بور کر آکے جو بھی ان کو پانی ملتا ہے وہ بھی کھینچ لیتے ہیں ہاں ملکہ تو جب وہ جگہ جگہ ہر گھر میں وہ لگ گیا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی تو زہر زمین پانی تو زہر زمین پانی بھی رہاں نے کھینچ لیا تو ہم نے پھر یہ کیا آج سے پچھے سال پہلے ایک جرمن لیڈی تھی میں ساتھ ہم نے ملکے سی ڈی اے میں تھا اس وقت میں ہم نے گراؤنڈ وارٹر کو ریچارج کرنے کے لیے رین وارٹر ہارویسٹنگ اس کو کہتے ہیں اچھا تو وہ ہم نے اسلامباد کی جو گرین بیلٹس ہیں یہ ایف نائن اور یہ جی نائن کے درمیان اور جو اس سے آگے والی ہیں ان میں ہم نے اس طرح کا کام کیا کہ اس کو ریچارج کیا جا سکے لیکن یہ بڑے طریقے سے کرنا پڑتا ہے میں تو خود کیوں کہ انوارمنٹل انجنئر ہوں میرے پاس لائسنس ہے پاکس انجنئر کانسل سے اور انگلینڈ سے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن آج کل ہر بندہ آپ کراچی میں ایک صاحب ہیں وہ ایک چینل پر بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ جی میں سیویج کا پانی بھی جو ہے نا گراؤنڈ وارٹر میں دے رہا ہوں تو اس طرح کے خدا کے باستے اس طرح کے لوگوں کو نہ علاو کریں یہ جب تک جس کے پاس لائسنس نہ ہو ہمارے پاس لائسنس یہ ایک دفعہ آپ کانٹیمنیٹ کر دیں گے نا گراؤنڈ وارٹر کو وہ پھر کبھی صاف نہیں ہو سکتا سرفیس وارٹر تو پھر بھی صاف ہو جاتا ہے اس لیے یہ پچیس سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا اب دوبارہ اس پر کام ہو رہا ہے اور پی سی آر ڈبلی آر نے سنائے کہ دوبارہ اس پر کام شروع کیا ہے سی ڈی اے کے ساتھ مل کر لیکن یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی تو ہمیشہ سے موجود ہے اور ہم نے یہ رکھوایا ہے سی ڈی اے کے بائی لاؤز میں کہ تمام جتنے نئے گھر بنیں گے وہ ان گھروں پہ رین وارٹر ہارسنے کا بندبست ہوگا ناظرین اس وقت پرگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ڈاکٹر راشد جانگیر پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر سب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ دی آپ کو لائن پر لینے کا مجھے یہ بتائیے گا ہم پرگرام میں شروع کر رہے تھے ٹھیک ہے سیلاب کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں جس طریقے سے قیمتی جانوں کا ضیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو پہننے کے لئے کپڑے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے لئے ان کو کھانا چاہیے پینے کے لئے پانی چاہیے لیکن ایک عام طور کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے وہ تباہ کاریاں مچاتا ہے آپ کو مالی طور کے اوپر شدید بہران کا شکار کرتا ہے مشکلات پیدا کرتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ کس طرح کی امراض ہوتے ہیں اور موجودہ صورتحال میں ان کو بچانے کے لئے کس طرح کی اتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جا سکتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جی روز نیوز کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے اہم موضوع پر انہوں نے مجھے دعوت دیس پر بات کرنے کے لئے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس مصیبت کی گھڑی سے ہمارے اس وقت پاکستانی بھائی گزر رہے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچے اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کا بھی مدعوہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح ہمیشہ پوش و پوش ہم آئندہ کے لئے رکھے جی اور آئندہ ہمیشہ ان مصیبتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے جہاں تک جی صحت کا تعلق ہے تو دیکھیں جی صحت مین چیز ہے انسان کی جب صحت نہیں ہوتی تو سمجھیں آدھا انسان جو ہے وہ زندہ لاش کی مانند ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلا جو ایشو آتا ہے جب بھی اس طرح کوئی صلاح بھی رہ لے آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو جو ہوتا ہے وہ فیزیکل انجریز کے پرابلم آتے ہیں جو لوگ بچ جاتے ہیں جی اس کے بعد جو ایک اور ایشو اس میں سب سے زیادہ آتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائریا کا پرابلم جلد کے بیماریاں اور ڈائریا جو مائکرو آرگنیزم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کیونکہ ساف پانی پینے کا نہیں ہوتا اور جو وارٹر سورس ہے جو پانی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں اس کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس میں ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ تیجی سنیک وینم کے اٹیکس ہوتے ہیں کیونکہ پانی میں جو ہوتا ہے وہ ہشرات موجود ہوتے ہیں اور کافی سارے ہشرات جب وہ کٹتے ہیں تو اس سے وینم جو ہے وہ جسم میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے جہاں تک احتیاطی تدبیر کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ابھی جن علاقوں میں حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہاں پہ خطرہ ہے سلاح کا تو ان کو سب سے زیادہ ڈائریا کی اور بخار کی جو عدویات ہے وہ اپنے پاس ٹور کر لینی چاہیے اسی طرح جن علاقوں میں یہ آفت آ جکی ہے وہاں پہ انٹی وینم سیراز ہمارے ہوتے ہیں جی انٹی وینم سیراز جو سب سے زیادہ وہاں پہ پہنچائے جائیں اور اس کے علاوہ جو پی پی ایز ہوتے ہیں پروٹیکشن کے لیے جو لباس ہوتا ہے وہ ان کو پروٹیکشن کا لباس پہنچائے جائے کیونکہ دیکھیں جب بے آسرا اور چھت کے بغیر آپ ایک انسان رہے ہوتا ہے تو وہ ایک اوپن ایک سب سے بڑا جو ہے وہ سورس ہوتا ہے کسی بھی جانور کے لیے کسی بھی ہچرات کے لیے ساپوں کے لیے بچھوں کے لیے کہ وہ ان کو کاٹ سکتے ہیں تو یہ وہ اچھا اس وقت بھی جو ریپورٹس آ رہی ہیں دین ایریاز جو اس وقت آفت زیادہ ہیں جہاں پہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو ایشیوز ہیں وہ وینم کے کیسز ہیں اور اس کے علاوہ ڈائریہ وہاں پہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو اسی طرح پانی کے لیے جو ہمارے پاس مختلف قسم کی جو پانی ساف کرنے کی گولیاں ہیں اگر گولیاں ہمارے پاس موجود ہوں تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو ہمارے پاس ایک پرانا طریقہ ہے کہ چھلنی ہم کپڑے کی چھلنی بنا کے اور اس میں سے پانی فلٹر کر کے پانی تھارتے ہیں وہ پی سکتے ہیں تو اگر بہت زیادہ امرجنسی ہو تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے بدن پہ کپڑے ہوں جو لوگ افیکٹیٹ ہیں وہ اپنے بدن پہ کپڑے جو ہیں ان سے اس پانی کو ساف کر کے پھر وہ پی ہیں اور پھر اس کو استعمال کریں گے چلیں اس سے اگر پانی گدلا ہوگا وہ تو چلیں ٹھیک ہے صاف پانی نتھارنے کے عمل کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کے پانی کے اندر جو جرسیمز وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نتھارنے کے عمل کے بعد بھی دیکھیں جی ان کیس آف امرجنسی ورنہ تو آج کل تو بڑی سمارٹ قسم کی دیکھیں جی ٹیبلٹس بارکیٹ میں موجود ہیں جو اس وقت ریلیف پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہماری ٹیم بھی ایک جا رہی ہے اور ہمارا بھی جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے پریونٹیو میئر کی چیزیں وہاں پہ ہم پروائیڈ کریں مچھروں کا وہاں پہ ہے ملیریا پھیلنگ کا ایشو ہوتکتا ہے اس میں ٹی بی کے پھیلنگ کے بڑے چانسز ہوتے ہیں جی اس طرح کے جس وقت سانحات ہوتے ہیں تو اس میں اب بڑی سمارٹ قسم کی ہمارے پاس ٹیبلٹس مارکٹ میں موجود ہیں پانی کے لیے خصوصاً کہ وہ ٹیبلٹس ان کو زیادہ سے زیادہ فران کی جائیں جو اس وقت سلاف دفجان ہے تاکہ وہ جو پانی ہے اس پانی میں وہ ٹیبلٹس کو وہ مکس کر لیں اور اس کے اندر جو مائکرو آرگنیزم یا رسیم ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائیں بلکل صحیح تو یہ وہ پریونٹیو میئر ہیں کہ جو ہم لے سکتے ہیں اور اسے کئی جانے بچ سکتی ہیں لیکن جو احتیاط ہے وہ علاق سے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک پیشنٹ ٹائریہ میں مبتلاہ ہو جائے اس کو پھر عدویات میڈیکل کیمپ کے لیے پہنچائی جائے جو رسیم ٹیمیں ہیں اگر ہم ان کو ایکٹیو کریں اور ان کو ہم ان چیزوں پہ تو وہ زیادہ مددگار اور بہتر ثابت ہو سکتی ہیں اور جو لوگ جن تک ابھی تک ریلیف نہیں پہنچا تو اٹلیف اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس میں خصوصا جہاں تک میرا آپ کے چینل کے توسط سے ایک پیغام ہے کہ خوشک جو خوراک ہے جس میں بھونے ہوئے چنے ہیں گوڑ ہے چینی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دم انسان کا جو ہے سوگر لیول وہ ڈاؤن ہوتا ہے تو اگر ایک انسان کے بات اگر گوڑ موجود ہے تو گوڑ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور جہاں تک اس کا وہ اگر بنے ہوئے چنے موجود ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے کوئی آگ کی اور بہت کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی راشید جنگیر صاحب ہمارے ساتھ ڈکٹر بشارت حسن صاحب موجود ہیں وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جی ڈکٹر صاحب میں بیسیکلی پبلک ہیلت انڈ انوارمنٹل انجینئر ہوں اور سیویل انجینئر بھی ہوں آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں صرف یہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وارٹر ایک تو گولیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے یہ ڈبلی ایچو بھی پروائیڈ کر سکتا ہے ویسے بھی آپ کے پاس پی سی آر ڈبلی او آر اور پی سی آس آئی آر سے یہ خیالے مل سکتی ہیں یہ وہاں پر فوری طور پہنچانی چاہیے آپ نے پڑا اچھا بتایا اس کے علاوہ سولر ڈس انفیکشن ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے اس طرح کے ڈس انفیکٹر جو ہے پاکستان میں بھی بنتے ہیں اور یہ جو ہے پانی کو سورج کے ذریعے وہ صاف کر دیتے ہیں اور وہ بالکل جامز اس میں ختم ہو جاتے ہیں تو ایک یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ آپ کے میں لئے عرض کر رہا ہوں اور پھر یہ سینیٹیشن کا بہت امپورٹنٹ ہے معاملہ کہ ان کے لئے پورٹیبل ٹوائلٹس اس طرح کے نا ڈسپوزیبل ٹائپ یا کچھ اس کا بندوبست کیا جائے کہ وہ جو ہے تاکہ وہ گندگی جو ہے اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں وہ نہ ہو اور پھر یہ ہاؤزنگ کا ان کا ہے لو کاسٹ اور ایسی جو ہے فوری طور پہ ڈبلپ کی جائے جس میں کہ چائنہ کی ٹیکنالوجی ہے پاکستان نے بھی ڈبلپ کر لی ہے کہ ایکو فرینڈلی زیرو انرجی ہاؤزنگ لو کاسٹ وہ فوری طور پہ ان کے لئے جو ہے موڈیلر وہ آج کل آئے ہوئے ہیں وہ بنائے جائیں تاکہ ان کو جو کہ فلڈ پروف بھی ہوتے ہیں آززلہ پروف بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی انرجی بھی خود پیدا کرتے ہیں ان کو بجلی کی ضرورت ہوگی وہ بھی سولر سے ان کو ملے گی اور ان کو جو بھی جس قسم کی تو ان کو رہنے کے لئے جب ٹینٹ سے نکلیں گے کیونکہ سہلاب تو چلا جائے گا پندرہ بیس دن میں یہ تباہ کاری ختم ہو جائے گی لیکن ان کو دوبارہ ریہبلیٹیٹ کرنے میں آپ کو سال لگ سکتا ہے اس کے لئے بھی ہمیں ابھی سے جو ہے تیاری کرنی چاہیے اور وارٹر سینیٹیشن اور ہاؤزنگ ان تین کے اوپر جو ہے بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے صاف پانی ان کو ملے سینیٹیشن کا بندوبست ہو اور میں نے کیونکہ ایسے کورسز کیے میں انگلینڈ وغیرہ میں جو میرا ماسٹرز پی ایس ڈی ہے اس میں کہ ہمیں یہی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ کس طریقے سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں گیسٹرو انٹسٹینل ڈیزیز وغیرہ پھیلتی ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے کچھی سبزیاں وغیرہ یہ نہ کھائیں ہر چیز پکا کر استعمال کریں پکانے کے لئے سولر جو ہے چولے سولر سٹووز جو ہے وہ استعمال ان کو دیے جا سکتے ہیں پروائیڈ کی جا سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں جناب جی ڈاکٹر بچارت میں بالکل آپ کے ساتھ اس بات میں متفق ہوں بڑے اچھا آپ نے ماشاءاللہ جو ہے نا رہنمائی فرمائی ہے ہمارے تمام جتنے ادارے اس وقت ریسکیو کر رہے ہیں جو میرا مقصد تھا اور جو ان کے سوال میں جو میں نے جواب دیا ہے اس میں تھا کہ جو فسٹ سٹیپ پہ کیا کرنا ہے ہمیں خصوصاً احتیاطی تدبیر دیکھیں گے ابھی جو کوئی سلمان کے علاقے میں جہاں پہ سلاب آیا ہے وہ بارش کا سلاب ہے اب جو ہے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں دریاؤں میں جو سلاب ہے وہ کل سے آنا شروع ہوا ہے تو احتیاطی تدبیر دیکھیں جب فسٹ ایڈیا ریسکیو ہے وہ وہاں پہ ہم نے ان تک یہ پیغام پہتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں سٹور کرنی ہے اب جو لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں جو لوگ اس وقت بستیوں میں پہنچ چکے ہیں جو سرکاری سطح پہ بنائی گئی ہیں یا لوکل سطح پہ لوگوں نے ان کے لیے کیمپس کائن کی ہیں کہ جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں تو بلکل جو بشارہ صاحب کی طرف سے جو یہ بلکل دی ہنڈر پرسنٹ اسی طرح ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں انوائرمنٹس کو بھی ساتھ رکھنا ہے اس میں ہم نے اس طرح کی اقدامات کرنا ہے جو ایکو فرینڈلی ہمارے اقدامات ہوں اور جہاں تک ہمیں ان کو ریلیف جو پہنچانا ہے وہ میکسیمام ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سامنے رکھتے ہوئے تاکہ کوئی ہم ان کے ساتھ ایمرجنسی دیکھنی جب دیزاستر ہوتا ہے تو ہر ایک کے اوپر ایک آفت چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا جی آپ کچھ کہنا چاہ رہا تھے جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے موسکیٹوز گھر کی بات کی کہ واقعی ایک تو سامپ سامپوں کی انہوں نے بات کی بلکل صحیح ہے بسات میں ویسے بھی ان کے اسلامباد میں بہت زیادہ یہ خطرہ ہوتا ہے تو ان سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے اور وہ موسکیٹوز کے لیے مچھدانیاں ان کو فوری طا پر پروائیڈ کرنی چاہیے مچھدانیاں کے علاوہ مجھے بھیجا گیا تھا آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے پاپوہ نیو گینی ایک ملک ہے آسٹریلیا کے نورت میں وہاں اسی طرح ہر قسم کی اس طرح کی بیماریتی سڑکیں نہیں ہوتی تھی تو ہمیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے جانا پڑتا تھا اور پھر وہ جہاں پر ٹھہرتے تھے موسکیٹوز کے لیے کیا ہوتا ہے ایک سپری ملتا ہے وہ سپریز جو ہیں ان کو زیادہ زیادہ یا دوائیں جیسے موسپیل وغیرہ یہ ہوتی ہے یہ وہاں زیادہ زیادہ پہنچائے جائیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس میں مشہدانی میں نہیں لیٹ سکتا نا اتنی مشہدانیوں لیکن یہ جو ہے سپریز اور یہ بچنے والے نا یہ لگا لیے جائیں جہاں جاں مچھر کار ادھروائیز تو اگر اس طریقے سے یہ بروقعت انتظامات نہ کیے گیا تو پھر تو اس کے بعد ہمارے ہسپتالوں کی اوپر جو اچانک سے بوجھ پڑے گا میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں جی ناظرین پرگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں چودری خادم علی مانڈلا انچارج نمہندگان روز نیوز سیکے مانڈلا صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے ایک بڑا زبردست طریقے سے یہ قدم اٹھایا ہے کہ اسلام آباد سے نکل کر آپ جو ہیں سلاب زدگان جو علاقے ہیں وہاں پر آپ نے وہاں کا رکھ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسکین ٹرسٹ کی طرف سے آپ کے ساتھ امدادی ٹرک بھی بیجے گئے ہیں تو یہ بتائیں کہ اسکین ٹرسٹ اسکین نیازی صاحب نے وہاں پر سلاب متاثرین کے مدد کے لیے کس طرح کا امدادی سمان جو ہے وہ بیجے ہیں اور اس کو آپ کہاں کہاں پر کس طرح سے تقسیم کر رہے ہیں اور اس سمان کے بعد لوگوں کو کس ساتھ تک ریلیف ملتا وہ نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ گوندن صاحب سب سے پہلے تو اسکین ٹرسٹ ایتیر مہین سلطار خان نیازی ہمیشہ کی طرح جب بھی پاکستان میں کوئی مشکل وقت آتا ہے وہ جلدلوں کی صورت میں ہو وہ کسی بھی کیاہ کی صورت میں ہو سلاب کی صورت میں ہو تو ہمیشہ جو ہے نا وہ سرے پرس جنب آپ نے آپ کو جنب مناتے ہیں تو اسی طریقے سے اسی اپنے زہید کو جو ہے نا برقرار رکھتے ہوئے برقرار رکھتے ہوئے ابھی بھی دو دن پہلے جب وہ ان کو بتا چلا کہ جنوبی پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں کے پی کے میں کشمیر میں یہ سلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تباہ کاریوں ہی ہیں لاکھوں اکر آراضی جو انہیں بیئے گئے ہیں لوگوں کے مکانات بیئے گئے ہیں مال مرشی بیئے گئے ہیں مکانات کر گئے ہیں کوئی کیز ان کے پاس سما پوندی جب نہیں بچی تو انہوں نے پروگرام میں فلائف پروگرام میں یہ اعلان کیا اور مجھے آپ نے یہ فلائٹ رلیف کمیشن جو بنایا اس کا حیرت کرد کیا اور مجھے ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ مانڈلا صاحب اس کو آپ حیرت کریں گے اور جتنے مداثرہ علاقے ہیں وہ بلوچستان ہو ہند ہو جنوبی پنجاب ہو جہاں جہاں جسی ضرورت ہے جو ہمارا درست ایس کی اندرست ہے جو سلم میں درست ہے جتنا وہ کام کر سکتا ہے وہ کریں اور پہلا جو اکیس ہے وہ راشن کی تسکیم کا کام شروع کریں راشن کے لیے ہم نے ملپان میں اپنا ہیڈ پورٹر مقرد کیا وہاں کی جو بیروچیف ہیں جان شوکر صاحب ان کی ذمہ داری میں یہ کام دیا انہوں نے ایسان طریقے سے بہت اچھے جو ہے نرکوں کے اوپر جو ہے وہاں پیکنگ شروع کرائی ابھی ایک ایک جو بیگ بنایا ہم نے اس نے تو پندران کے جی آتا ہے ڈالیں ہیں سیاول ہے گی ہے پھر سابن ہے اور اس کے لیے ٹرک جو ہے نا آج ثوبہ نکلے ہیں آج ابھی ہم کھڑے ہیں جامپور میں جامپور میں جو تصدیل دار ہے جو اس علاقے کا پراد ریلیف کمیشن ہے جس کی وہ سربرائی کر رہے ہیں ان سے ساری معلومات نہیں ہے جہاں ابھی کسی قسم کا ریلیف نہیں پہنچا جہاں آبادی لوند ہے ان کے ٹرائیڈ کے جو سردار ہیں ان کو ہمارے ساتھ ابھی موگ پرویا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں اچھا منڈلا صاحب یہاں پر یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ کسی طرح ابھی تک آپ سے پہلے امدادی ریلیف نہیں ملا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجن پر اور اس کے آس پاس کے علاقے جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر آپ سیول انتظامیہ کی بات کریں پی ڈی ایم اے کی بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی اور طرح سے کوئی ریلیف نہیں ملا تو اس کی انٹرسٹ سب سے پہلے وہاں پر پہنچے اور اس مشکل کی گڑی میں وہ سب سے پہلے ایک امید کی کرن ثابت ہو رہے ہیں اس میں گر صاحب نے کہا کہ ہم نے پی ڈی ایم کو اور جو ملٹری اپریشن فیلز میں کر رہے ہیں ان کو بتایا جہاں ہلی کٹو کو اوپر جہاں راستر پلائی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کا ہم نے ان کو بھی نقشہ بھی دیا ہے اور نسٹ بھی دیا ہے لیکن ظاہر ہے ان کو آنے میں دیکھنے میں ایک اچھا علاقے کو پرائٹی کے رکھتے ہیں لیکن اس کی انٹرسٹ جو ہے نا یہ وہاں گورنمنٹ کی ہدایت کے اوپر مطلقہ تسیلدار کی انسپیکشن کے اوپر ہم علاقے مشکل ترین راستہ ہے سفر ہے کچھا نہیں لیکن ہم نے یہ حرادہ کیا سردار خان نیالی صاحب کی انسپیکشن کہنے کے مطابق کہ آپ نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نہ جا سکے اور مشکل سے مشکل راستوں کو طے کرتے ہوئے اب وہاں پہنچیں گے اور ان لوگوں کو جا کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے اور جتنی دعائیں ہیں ان لوگوں کی اپنے ترسٹ کے لیے جیر میں سردار خان نیالی کے لیے ان لوگوں کی دعائیں بھی پہنچیں گے اور ہماری بھی یہ دعا ہے جب آنا آپ دیکھنے لوگوں کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل تکنی رات تکنی اس ترسٹ کو اسکیم بہت تھارے متاثر ان کے لیے جو ہیں ایک امداد کر لیے ہوتے مائلہ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈاکٹر بشارت حسن صاحب ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا یقین دانی کروائی ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالر جو ہیں اس کی امداد دے رہے ہیں لیکن بشارت صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر 50% تو ویسی ان کا کنسلٹنسی میں چلا جاتا ہے اور باقی کیونکہ یہاں پہ حکومت کو پیسے ضرور ملتے ہیں لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا تو یہ ایک اچھا قدم اٹھایا کہ آپ خود اس جگہ کی اوپر گئے اور خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پر لوگوں کو تقسیم کریں گے اور جو سمان یہاں پہ اس کے انٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے بھیجا گیا یہ یقینی طور کے اوپر لوگوں کو ریلیف فرام کرے گا ڈاکٹر بشارت کی فلاہ کا کام ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مسئیبت میں ہے پوری قوم اور چاروں صوبے ہمارے اور اس کے لاوہ گلگر بلتستان اور کشمیر وغیرہ ہر جگہ پر یہ آیا ہے لیکن زیادہ کے پی کے میں نقصان ہوا ہے جنوبی پنجاب میں ہوا ہے سندھ میں بلتستان میں ہوا ہے آپ جس جگہ پر موجود ہیں یہ پنجنت کے نزدیک ہے پنچوں دریا آ کر ملتے ہیں راجن پور کے پاس ہمارے آگے ہے جی ہم جو دریائے سندھ ہیں اس کو ہم نے جنوب کرا کیا ہے جو تباہی ہم نے دیکھ کیا جو منظر ہم نے دیکھ ہے تابعہ وہ الفاظوں میں دیان نہیں ہو سکتا میں یہ نقشے لے کر بیٹھا وہ ہوں یہ ایسا ہے جی کہ اوپر سے نارچ سے جتنے بھی پانچوں دریائے ہیں ان کا پانی آرہ ہے اور ان میں اونچے درجے کا سلاب ہے کسی جگہ نچلے درجے کسی جگہ بہت زیادہ ہے آپ نے پورا ریلا سلاب چلتے بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل اسی طریقے سے جیسے سردار خان نیازی صاحب نے قدم اٹھایا ہے باقی بھی جتنے مخیر اگرات ہیں یہ بڑی بلکل صحیح پوائنٹ اٹھ کی آپ سلاب نے جتنے بھی باہر سے فنڈنگ ملتی ہے پیسہ ملتا ہے آتے سے زیادہ چنسل تنسی میں چلا جاتا ہے آتا ان کی رشتہ داریوں میں چلا جاتا ہے آتے سے جوانوں اور رہن کی اپنے محل صحیح جگہ پہ پیسے کے استعمال ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا جی لیکن اس کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے ہمارے سال بعد وہاں کہی تھی کہ جب اسے یہ پی ٹی ایم بنا ہے یا انٹی ہمیں بنا ہے اگر ان کے بجٹ اٹھا در دیکھ جائے تو جتنا بجٹ ان اداروں کے اوپر لگ چکا ہے یا گورن پیسر دے چکی ہے تو اوپر تو ہمیں وہ ریلیف نظر نہیں آئے وہ کام نظر نہیں آئے آپ کے سامنے زندہ بسال ہے کہ جو ازاد کشکیر میں جو زلزرہ آیا تو زلزلے میں ارپو کھربون پیان چلا گیا چالر چلے گے دیکھن آج بھی جو لوگ مطافرین تھے ہر سال جن وہ دل بھی بناتے ہیں وہ اظہار بھی کرتے ہیں دیکھن انہ داروں کے اندر کیونکہ وہ اور جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ جس طرح سے سلام متاثرین جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کو میسے